اسلام علیکم تو آج اڈاپٹیو کروز کنٹرول ہم سکھائیں گے کہ کیسے چلتا ہے سب سے پہلے ہم نے اڈاپٹیو کروز کنٹرول پہ سائیڈ پہ یہ جو بٹن بنا ہوا ہے جس کے اوپر سرکل بنا ہوا اس کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آن ہے پہلے سے ہمارا یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو سیٹ کریں گے تو یہ ابھی کروز نورمل کروز اون کرنا ہے اوپر سیٹ کا بٹن دبایا اگلی گاڑی کے ساتھ سیٹ ہو گیا تیس کی سپیڈ اور لکھا ہوا رہے کہ وہ سٹوپڈ ہے اب وہ گاڑی چلے گی تو پھر دیکھنا کہ وہ اس کو تھوڑا سا پہلی دفعہ چلانے کے لیے اوپر بٹن کرنا پڑے گا پھر یہ اس کے ساتھ کنیکٹ رہے گی یہ یہ اس کے ساتھ گاڑی چل پڑی اب میرے پاؤں بالکل دور ہیں میں بالکل نہیں کر رہا وہ آرام سے چل رہی ہے یہ بھی اس کے ساتھ آرام سے چل رہی ہے دیکھیں اب وہ تھوڑی سو جتنی تیز ہو رہی ہے جو بھی یہ اپنا فاصلہ مینٹین رکھ رہی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اگر اٹرپٹیو کروز کنٹرول اگر آپ کو یوز کرنا آتا ہے پھر تو بہت مزے کا ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں یوز کرنا تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب جیسے وہ گاڑی ہے تو وہ آرام آرام سے چل رہی ہے کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ایک دم سے اگلی گاڑی تیز ہوتی ہے اور ایک دم بھی بریک مارتی ہے تو اس ٹیم یہ تنگ کرتی ہے گاڑی اس ٹیم لازمی بات یہ بھی اسی صاحب سے بریک مارتی ہے اسی صاحب سے وہ ہوتی ہے اب وہ آہستہ ہوگی یہ دیکھیں جی وہ رک گی گاڑی یہ اس نے فاصلہ وہی مینٹین کیا ہوا ہے اور یہ گاڑی بھی یہ رک رہی ہے یہ 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 گاڑی رک رہی ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا خود سے جو بھی کر رہی ہے گاڑی خود سے کر رہی ہے تو یہ ہے ڈاپٹی فکرزو اب یہ سٹاپ ہو گیا وہ چلے گی نہیں چلے گی جب تک میں اسے بٹن نہیں دباؤں وہ جو تر وارننگ دے رہی ہے وہ گاڑی جا رہی ہے تو وہ سٹارٹ کا بٹن دباؤں یہ میں پھر سٹارٹ کا بٹن دباؤں رہی ہے اب وہ آگے گاڑی رک کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی پھر رک گئی ہے یہ رش کے لیے بہترین چیز ہے یہ دیکھیں ج رک گئی ہے